عمران خان آج کافی پینک کیے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آج بہت سارے لوگوں نے بیانات دیئے ہیں کیانی صاحب نے اپنے آپ کو ڈیس اسوسیٹ کر دیا کراچی میں انہوں نے علی صاحب نے بیان دیا پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی ہے جب میں نہیں چھوڑا کس نے ٹکٹ واپس کر دیا کس نے کہا جی کہ مجھے وہاں پہ بلائے گیا تھا آپ کے خیال میں یہ سائی وار عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے اس وقت کیونکہ عمران خان بھی سائی وار کے ماہر ہیں یہ جنمن سینٹیمنٹ ہے دیکھیں جنمن سینٹیمنٹ پتہ نہیں اب کتنا ہے کیونکہ مائی تاریخ تو رہی ہے کہ لوگ ایسے ٹائم پہ پیپل سٹارٹ جمپنگ شپ لیکن مجھے لگتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں بیانات کی یہ بیانات پر پہلے آ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی also didn't read the temperature of the room کہ کتنی گرمی ہے اس وقت اس کمرے میں یہ جو جس طرح یہ بتا رہے تھے جو واقعات ہوئے ہیں اب وہ واقعات دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ جب کوٹن کے سامنے کھڑے ہو تو اس نے مزمت کر دینی چاہیی تھی بلکہ باہر آکے پہلے دن اور موقع بہت اچھا تھا وہ پہلے دن آکے ایک ویڈیو بیان دیتے کہ میں مزمت کرتا ہوں یہ میرے لوگ نہیں ہو سکتے یا میں تحقیق کراتا ہوں پارٹی کی طرف سے میرے لوگ نکلے تو میں پکڑوا دوں گا ان کو لوگوں سے ٹیمپریچر شاید بہتر آسانی سے نیچے آ سکتا ہے پہلے چار پانچ دن ان کا یہ تھا کہ جب ان سے کہا گیا مزمت کریں تو انہوں نے بھی مزمت اس طرح نہیں کی جس طرح وہ تو بہت دوسری طرف نکل گیا نا وہ تو کہتا ہے کروائی آپ نے بہت دوسری طرف نکل گیا میرے خانہ وہ کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لوگ نہیں ہیں وہ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لیڈ کر کے ادھر لے کر گیا ہے سازش ہوئی ہے سازش ہوئی ہے ایجنسیوں کے لوگ ہیں ایجنسیوں کے لوگ موجود ہیں میرے پاس ویڈیو موجود ہے ثبوت موجود ہے وہ تو ان نقدمات کا سوری اپنا ابائی صاحب صرف ایک جملہ یہ جو سارے اٹیکس ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ unprecedented میں نے پہلے بھی کہا لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو ایجنسیوں کو لوگ قرار دے نا یہ اسے بھی بڑا جرم ہے آہا انہوں نے پھر یہ یا آئی ڈونٹ ٹنگ کہ یہ کوئی بھی کہے گا کیونکہ طریقہ انصاف والے بھی اس کے اندر شامل ہیں بڑ بڑ آئی ٹیک سائیں گے یہ جو ہے لوگوں کو لیڈ کر کے لوگوں کو لیڈ کر کے تو انہوں نے ماحول کو صحیح طریقے سے جج نہیں کیا میرا خیال اگر بہتر جج کرتے اگر پہلے دن جو آج کی آپ نے شاید ان کی تقریر سنی نہیں جی دیکھیں سنی وہ بڑی کنسیلیٹری ان کی ٹون بڑی کنسیلیٹری تھی میں اپنی فوج کو ڈیفینڈ کرتا تو وہ جو ٹون آج استعمال کر رہے تھے اگر پہلے دن اس طرح کا پیغام تحریک انصاف کی طرف سے آتا کہتے ہیں کہ جو گئے ہیں ان کو دیکھیں ان کو سزائیں تو اب بھی ہوں گی بچا تو نہیں سکتے ظاہرہ کیسے سناوں کا مسئلہ نہیں یہ سزا کا مسئلہ جو ہے میں عمران خان کہیں کیونکہ ان کی حکومت نے آج پوائنٹ افیل لیا ہے کہ سنگل ہینڈلی عمران خان وہ رسپونسبل ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کا سپیس کاشف آپ کو عمران خان کے لیے اسفت کیا نظر آتی یہ جانتے ہوئے کہ جو فوجی ادارے ہوتے ہم کی خاص سوچ ہوتی ہے اور ایک مرتبہ ان کا فریم ورک تیہ ہو جائے تو اس کو پھر وہ لچک نہیں دکھاتے ہیں یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آج کی تقریری صاحبہ عمران خان صاحب نے کی اس کے بعد کوئی سپیس کوئی اویلیبل آپ کو نظر آتی کوئی ونڈو آف آپ اچھے نوٹی کچھ تھوڑا سا منور کرنے کے لیے گنجاش دیکھیں یہ تو کافی عرصے سے نظر آتا ہے جس سے عمران خان صاحب کی سپیس تو نہیں تھی وہ بہت کم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہو رہا تھا پچھلے چھے منہ سال میں جو ہوا اس لیے مجھے اب مزید کم ہوتی نظر آتی دیکھیں اب یہ چنگل میں ہے اب سپیس کا چنگل میں اگر یہ چاہ بھی رہا تھا دیکھیں یہ تو بات مریم بی بی نے اور باقیوں نے تو کافی عرصے کہنے شروع کر دی اس کو سیاست سے باہر نکالنا پڑے گا اس کو ختم کرو اس کو باندھ کریں ہر لیڈر سے آپ سنیں گے مسلم ڈیمون کا وہ یہ کہہ رہا زیادہ اتیاد کرنے چاہیے تھی عمران خان صاحب کو کہ وہ موقع نہ دے کسی کے ہاتھ میں انہوں نے وہ موقع پکڑا دیا ہے یہ جو نو مائی کے واقعات ہیں کہ جس کو اب استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں یہ باتیں میں مجھے میری عمر گزر گئی آپ نے جس کو بھی ایک لیڈرشپ یا پولیٹیکل پارٹی جب بن جاتی ہے نا اس کو اپنی سیاسی موت اگر مرے تب ہی وہ ختم ہوتی ہے اچھا حیرانی کے باتے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے تھا یہ کنسیڈرینگ کہ ایک سال پہلے تک وہ دوسری جماعتوں کے بارے میں یہی بات کہہ رہے تھے کہ ان کو اس سیاست سے نکال رہے تھے so he should have known کہ کیا consequences ہو سکتے ہیں and my surprise is کہ مجھے مطلب امساروں کو نظر آ رہا تھا کہ جو پولیٹیکس پچھلے چھے ملے سال سے چال رہی یہ عمران خان صاحب کو ناہل کریں گے اس کو پولیٹیکس سے باہر نکالیں گے ابھی جو مذاکرات ہو رہے تھے ادھر سے ڈیٹ بڑی اچھی آئی تھی اور یہاں سے بڑی کوشش کی گئے جو مذاکراتی ٹیم تھی پی ٹی آئی کی کہ عمران خان صاحب کو convince کریں کہ elections کے لئے تیار ہو جائے عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ چودہ مئی سے پہلے assembly تعلیل ہو ورنہ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مجھے نائل کر دیا جائے گا مجھے پولیٹیکس سے باہر نکال دیں گے so this was always پوری پی ٹی آئی کو پتا تھا لیکن وہ ہوتا ہے sometimes you give that opportunity مجھے لگتا ہے کہ وہ 9 مہی کے واقعات وہ پلیٹر میں رکھے دے دیا opportunity کے چلیں جی اب عمران خان کو سیاست بدر کر دینا چاہیے یہ پاکستان متعمل نہیں ہو سکتا so that's a clear stand کاشف اس طرف جا رہا ہے معاملہ کوشش تو یہی ہے یہ تو ہوتا ہے یہ واقعات کے بعد یہ بیانات نون لیگ دے رہی ہوتی سیاست سے باہر نکال دینا چاہیے میں کہتا کہ ایک organic چیز ہے کہ پہلے یہ سوچتے تھے کہ politics لڑنا ہم نے اس کے ساتھ election لڑیں گے یہ بیانات بہت پرانے ہیں یہ فتنہ فساد ہے پچاس ہزار بیان آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں تو یہ تو پہلے سے ان کی پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو سیاست سے باہر نکالنا چاہیے so کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ سیاست سے باہر نکالنا چاہیے اب ہونا کیا ہے دیکھیں یہ پاکستان کے اندر اگر politics کرنی ہے اس کے rules of the game بھی کسی نے decide کرنے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وقتی مفاد کے لیے without going into details وقتی مفاد کے لیے ہر چیز allowed ہے اس کے لیے دھرنے بھی allowed ہیں اس کے لیے باہرانہ بھی allowed ہے دیکھیں دھرنے یعنی جب فوج اور آئے سائے چاہے تو پھر آپ دوزار سر آپ کا میرا نام دھرنے کی محالفت بھی آیا تھا نا پیسے لینے والوں میں جو تو اسی مرمیہ صاحب کو جا کے کیا سی اس سے بڑی جو ہے کیا کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حکومت بنے اور سال بعد کوئی آجائے دھرنہ لے کر کہ پاہ جی استیفہ دور گھر جا اور نیا کام کرو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس ملک میں وقتی گینز کے لیے کروائی بھی جاتی رہی ہیں اور لوگ اپنا کندہ استعمال کرتے ہیں ایک rule of the game یہ ہے کہ اس کو بند ہونا چاہیے rule of the game اب تاہہ کہ دیکھیں وقت آگیا ہے popular leadership کو اگر آپ یہ تو آپ اور ہم سارے agree کریں گے is a popular leader جو ہوا غلط ہوا یہ بھی ہم سارے agree کرتے ہیں مثلا میں ایسے agree نہیں کرتا آپ نے مجھے بیچ میں خامخواہ consensus چلا میں agree کرتا ہوں سار مسئلہ یہ ہے سار دیکھیں مقبولیت کا میار کیا ہے زمنی election دو election جیتے ہیں نا اس نے جو زمنی election چھوٹے لیول پر مہتے ہیں آپ کراچی کے بلدیاتی کو آپ کراچی ہارگر ہے بھر دو election جیتے ہیں اکی پی کے بلدیاتی کے دو فرسٹ فیز ہاں فرسٹ فیز میں دیکھیں فرسٹ فیز ہوا تھا امران خان حکومت گرانے سے پہلے سیکنڈ فیز انہوں نے جیتی زمنی election پنجاب کے جو ہوئے جس میں ساروں کو بلیفنگز ہی جاری نہیں پندرہ سولہ سیٹے نون جیتے گی وہ جیتے گی گیارہ سیٹے ہینڈ پک وہ بھی جیتے سو let's not go into details let me say he's a popular leader آپ مجھے لگتا ہے کہ یہ موقع آپ اس موقع کو دو طریقے سے استعمال کر سکتے ایک بندے کو پھر نکالیں ہو سکتا وہ نکل جائے ہو سکتا دوبارہ پانچ سال بعد پولیٹیکس میں واپس آ جائیں جو بھی ہوگا وہ ہوگا دوسرا یہ rules of the game tag how do we want to play this امران خان کے لیے واقعتاً ان کی پارٹی کے اندر یہ ایک view موجود ہے کہ ہم ہلکے کے سیاستدان ہیں ہم بہت دیر یہ لڑائی نہیں کر سکتے آپ کی زمانتے ہو جائیں گی ہمارے workers کی زمانتے نہیں ہوگی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں صحیح ہے غلط اس بحث میں نہیں جاتے امران خان اس وقت کیا کر سکتے ہیں کہ climb back کریں یا space create کریں کوئی maneuver کر سکتے ہیں یا آپ کے خیال میں the die is cast بہت limited space ہے اس وقت امران خان صاحب میرا خیال ہے if any مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت امران خان صاحب کے لیے کوئی space available ہے ابھی اگر گرفتار ہو گئے جیسا کہ لگ رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ ہوگا اندر رہے ہیں کوئی معاملات تھنڈے ہوں ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کا اگر کوئی راستہ پھر نکلے تو شاید ممکن ہو مجھے اس وقت امران خان صاحب کی space نہیں نظر آ رہی بہت کم space نظر آ رہی ہے climb down historically partyوں نے کیا ہے اب تاریخ اٹھا کے دیکھنا کونسی party نے climb down نہیں کیا every political party so یہ بات نہیں ہوتی but naturally ایک politician کو یہ چیز آتی ہے کہ وہ دو قدم آگے جاتا ہے دو قدم پیچھے جاتا ہے so میرا اپنا خیال ہے کہ اتنا مشکل کس طرح کریں گے وہ راستہ مجھے اگر آپ کہیں کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح ہوگا unless outside intervention میں آپ کا tweet بھی پڑھ رہا تھا جو ابھی آپ آپ نے شاید کیا فوراں لوگوں سے بات چیت کا unless کوئی سعودی ملک کیا کوئی سا کا عرب ملک آئے اور you know some sort of guarantees or whatever it happens مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سے بہت جلدی بائر نہیں